اگاتار بارش اور یمنا کے بڑھتے اس طرقے چلتے نچلے علاقوں میں استطیق کا حال جاننے کے لیے اب ال جی پہنچے ہیں یمنا بازار علاقے میں دیکھئے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وی کے سکسینہ دلی میں یمنا کا جلس طرق خطرے کی نشان سے اوپر ہے جن جو علاقے پربھاوت ہیں وہاں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں ال جی وی کے سکسینہ کی یہ تصویر پہلے ہی دلی کے نشانے اگر انزامات کیے جائے ہیں کیونکہ یہ بیلڈنگ بہت پرانی ہے یہاں گرنے کا بہت ڈر ہے کیونکہ پانی بھرا ہوا ہے تو میری بھی سب سے یہ اپیل ہے کہ یہاں سے شفت ہو جانا بہت اچھا ہے آدروائز کوئی گھٹنا گھٹ سکتے ہیں یہاں پہ الیکٹریٹی کننکشن کرنے کے لیے بھی آدیش دیئے گئے ہیں کہ الیکٹریٹی کو یہاں سے ڈسکنیک کریں جس سے کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ پانی کتار کو چھونے کے بعد کوئی گھٹنا کرتے ہیں سر میں مانسون کی جو سیاری ہے وہ اندام فیل دکھائی دیئی ہے کیونکہ جگہ جگہ پانی بھرا ہے جل جمعہ ہوا ہے لوگوں کو بہت سمجھ کیا ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے سر سر دو جن تک لگا تھا جس طرح سے بادش ہوئی ہے تو کیا بھی پریشانی ہے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا تھا میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ دوہجار چودہ سے اب تک لگ بک پچاس لاکھ کی آبادی دلی کی بڑھی ہے اس کے لیے سیویج لائن کی پلاننگ ہونی چاہیے رین وارٹر ہارسٹنگ کی پلاننگ ہونی چاہیے پلینیج کی پلاننگ ہونی چاہیے جو ہمارے سیویج لائنز ہیں ان کی کلیننگ پروپر ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امسا چیوں کا دھیان نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وارٹر لاغین دو رہی ہے یمنا کی ریگولر ڈی سیٹنگ ہونی چاہیے نجبگر گین کی ریگولر ڈی سیٹنگ ہونی چاہیے جسے کہ اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی پڑھے کیونکہ انس پر کام نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے آج دلی جو ہے پوری طریقے سے جل مگن ہے میری کوشش ہوگی LGV کے سکسینہ کو آپ سن رہے تھے شیوانی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں شیوانی سیدھے سوال تھا LG سے کی آکر دلی کی ستی تنی بری کیوں سیویج کلیننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی پلاننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی یمنا کی مانیٹرین ٹھیک سے نہیں ہوئی بلکل دیکھیں آپ کو تصویریں دکھاتے چلیں جہاں اس وقت LG صاحب موجود ہیں ہم اسی یمنا بازار کے علاقے میں ہیں جہاں چار ہزار سے زیادہ کی آبادی رہتی ہے اور پانی یہاں پر بھر چکا ہے لو لائنگ ایریا ہے اور LG جو کہہ رہے تھے بلکل یہ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں لگاتار اس طرح کی پریشانی اس علاقے میں ہوتی ہے لیکن ویوستہ کو درست نہیں کیا گیا جس طرح سے آبادی بڑی ہے دلی کی اور خاص طور پر اس پورے علاقے میں بھی نہ ہی کوئی پلاننگ ہوئی ہے نہ ہی کسی طرح سے اس کو بہتر بنایا گیا ہے اور ہر سال پچھلے تین سالوں سے لگاتار اس طرح کا نظارہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے لیکن اس بار جو ہوا ہے اگر میرے ویجر انکت دکھا سکے کس طرح سے پانی بھرا ہوا ہے لیکن کس طرح کا نظارہ ہے یہاں پر اور کیسے یہاں پر پانی بھر جاتا ہے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سر آپ سے ایک بار جاننا چاہیں گے کیا آپ پر لگتا ہے تیاریاں جو ہونی چاہیئے تھی وہ ہوئی ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی تیاری ہونی جیتی اور اس طرح کی ویبستہ یہاں پر ہے کیا لگتا ہے آپ کو کچھ تیاری سے پلان کیا جانا چاہیئے سر آپ لائیت ہے اس وقت دلی کی جنتہ وارٹر لوگنگ سے پریشان ہے یہ ایک ہر سال کا ریچول بن کر چلا رہا ہے جو سیویج کی کلیننگ ہونی چاہیئے وہ نہیں ہوتی ہے جو ڈرین وارٹر کو ہارویسٹ کرنا چاہیئے یا اس کو پراپر ٹیٹ کرنا چاہیئے وہ نہیں ہو رہا ہے سالوں سال سے جو نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر وقت وارٹر لوگنگ ہوتی ہے یمنا کی ڈیسلٹنگ رگلر ہونی چاہیئے جس سے کہ اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے نہ جبکہ ڈرین کی ڈیسلٹنگ رگلر ہونی چاہیئے جس کی وجہ سے اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے یہ سب چیزیں نہ ہونی کی وجہ سے آج دلی کے اندر جگہ جگہ پر پانی بھرا ہوا ہے یہ دکھت ہے اور میری کوشش ہوگی کہ ان سب چیزوں پر دھیان دیا جائے جس سے کہ ہر سال جو دلی کے جنتہ کو یہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں انہوں نے چلیلی پڑتی ہے نیچر کبھی کوئی چیز بتا کر رہی آتا ہے ہمیں اس کے لئے تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ LG یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے دورہ کرتے ہوئے صاف کہا کہ جو بھی کچھ ہونا چاہیے تھا دلی میں دلی کی جنتہ کی سہولیت کے لئے وہ نہیں ہوا اور جو کیجری وال نے کل جو مکھے منتری ہیں انہوں نے کل یہ کہا کہ پہلی بار اس طرح کی بارش اور ایسی پرستیتیاں ہم کو دکھائی دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے دلی تیار نہیں تھا تو صاف کہنا ہے LG صاحب کا کہ کبھی بھی نیچر بتا کر نہیں آتی ہے بتا کر اس طرح کی پرستیتیاں نہیں آتی اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار رکھنا چاہیے کہ ایک طریقے سے LG LG نے مکھے منتری پر نشانہ سادھا ہے بلکل مکھے منتری پر سیدھے طور پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے جس طرح سے اس پورے علاقے کا رخ کرتے ہوئے لوگوں سے باتشیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی ہے ڈرینج سسٹم کو کلین نہیں کیا گیا سیوچ ٹریٹمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے گرین ہارڈ وارٹر ہارویسٹنگ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے یعنی ایک طور پر نیشنل کیاپٹل یعنی دلی میں جس طرح کی تیاری ہونے چاہیے وہ نہیں ہے سیدھے سیدھے LG نے یہاں پر نشانہ سادھا ہے اور ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ اروند کے جریوال نے کل پریس کانفرنس کر کے یہ صفائی دی کبھی بتا کر نہیں آتی ہے جو کلیمٹیز ہوتی ہیں اس کے لئے ہم کو خود کو ہمیشہ پریپیر رکھنا چاہیے تو ایک بہت بڑا سوال یہاں پر LG صاحب نے ایک بار پھر کھڑا کر دیا ہے دلی سرکار کی تیاری پر دلی سرکار کی صفائی پر اور یمنا بازار کی علاوہ کئی اور علاقے ہیں جہاں پر LG ابھی جا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ یہاں پر پریشان ہیں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی بستی ہے یہ لوگ لائنگ ایریا ہے اور یمنا میں جس طرح سے خطرے کی نشان سے اوپر پانی بہ رہا ہے لوگ ہلکان ہیں پریشان ہیں ان پورے علاقوں میں سامان ان کا فسا ہوا ہے آپ کا سامان یہاں پر فسا ہوا ہے سامان اندر رکھا ہوا ہے نکالنے دیرے دیرے خود ہی ہم مدد کر رہے ہیں اپنے پریبار کے ساتھ مل کے نکال رہے ہیں ہم سامان کو یہ بھی ذرا ان سے جانے کی کوشش کیجئے کہ ہر بارش میں ایسا ہی حال ہوتا ہے ہر بار ایسی ہی استطیق ہوتی ہے تو کیا سرکار کی طرف سے یا پھر یہاں کے جو نیتائیں وہ نہیں آتے سشاسن کی طرف سے مدد نہیں ہوتی دیکھیں ہر سال ہر سال ایسا ایسا پہلی بار ہر سال کا کام ہے یہ یہ دن کا کام نہیں ہے پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہے دیکھیں نینا یہ کوئی پہلی پہلا موقع نہیں ہے جیسے مکہ منتری اروند کے جریوال کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم تصویریں دکھاتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے لوگ یہاں پر اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے پانی بھرا ہوا ہے پانی میں سامان ان کا فس گیا ہے کھانا پینہ وہ نہیں بنا پا رہے ہیں بہت ہی پریشان ہے ری لوکیٹ ہونے کے لئے ان کے پاس جگہ نہیں ہے ان کا جیون خطرے میں ہے اور ابھی ابھی LG صاحب جب یہاں پر آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امارتیں یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہی ہیں یہ بہت پرانی ہے اس جل جم آپ کی وجہ سے یہ امارتیں بھی ڈھے سکتی ہیں تو ان سب کو یہاں سے نکالا جائے اس کی بھی یہاں پر تیاری نہیں ہے اس کے علاوہ بجلی یہاں پر کٹ دی گئی ہے کتنی مشکلوں میں ابھی تو دن کا وقت ہے نینا آپ سوچئے جیسے اندھیرہ ہوگا شام ڈھے لے گی بارش ہو رہی ہوگی یہ جو لوگ یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پر یہ کہاں جائیں گے ان کا جیون خطرے میں ہے اور سیدھا سوال یہاں پر LG صاحب نے کھڑا کر دیا ہے اروند کےجریوال سرکار کی تیاری کو لے کر کہ آخر پہلا واقعہ نہیں ہے پہلی بار نہیں ہے ہر سال سال در سال اسی طرح سے یہاں پر پانی بھڑتا ہے یمنا بینک کا یہ جو علاقہ ہے یمنا بازار کا پورا علاقہ ہے تو آپ نے کیا تیاری کی آپ کی ایکسکیوز ضرور آپ نے دی کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے یمنا کستر پہلی بار اتنا زیادہ بڑا ہے لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے LG صاحب نے سیدھے طور پر ہم سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ نیچر کبھی بتا کر نہیں آتا ہے نیچر میں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے جو بھی سمبھاونائیں ہوتی ہیں اور ہر بار بارش کے پہلے بڑی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ دلی سرکار دوسروں پر تو نشانت آتی ہے لیکن جو تصمیریں ابھی اس سمیں رازوانی دلی میں نظر آ رہی ہیں وہ چوکاتی ہے حیران کرتے ہیں